کہ میں اتنا ہی فارق انسان ہوں کہ سالار اور اس کی بیوی کو ماننے اور جلانے کی ہی پیچھے پڑھا رہا ہوں تیزر میں یہ بات سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان پر حملہ سالار کے سوتیلے والدین نے نہیں بلکہ زین نے کروایا ہے کیونکہ سالار کے سوتیلے والدین اور اس کا بھائی آپس میں جب بات کر رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اچھے سچی بات ہے کہ جس طرح کے صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید یہ حملہ زین نے کروایا ہو یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زین کو کیا فائدہ ہوگا ایمان پر اس طرح کا حملہ کروا کے بارحال جی دشمنی میں تو سب کچھ جائز ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے اور دوسرے بندے کو زچ اور تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی جا سکتی ہے تو اس لیے اس چیز کا شک تو زین پر رکھا جا سکتا ہے کیونکہ زین نے جو واپس آنے کا کہا تھا اور حساب برابر کرنے کا کہا تھا اگر اس بات پر غور کیا جائے تو بلکل پھر یہ سارا کا سارا شک حملے والا جاتا ہے سیدھا زین پر اور مزید بھی توقعات کی جا سکتی ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں بھی ایمان پر وہ اس طرح کی کوئی حملے بھی کروا سکتا ہے اور مختلف چیزیں کرے گا ایمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمیل نامی جو شخص ہے جو کہ ایمان کا بہنوی ہے اصل میں زین اس کا مہرہ بنے گا فی الحال اور وہی اپنے حساب سے زین کو استعمال کرے گا بارال جی نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ زین پاکستان واپس آ چکا ہے اور اس نے ایمان کو بھی ایک جگہ پر دیکھ لیا ہے اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ ایمان سے جا کر کوئی بات وغیرہ کرنے والا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر زین واپس ایمان سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو یہ سب اس کا اسی بدلہ لینے والے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے اور دوسری جانب ایمان فی الحال کیونکہ پسند تو کرتی ہے زین کو یہ بات الگ ہے کہ اب وہ سالار کے ساتھ جس طرح سے اٹیچ ہو چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں وہ کمزور پڑے گی لیکن وقتی طور پر اس کو کمزور کرنے کے لیے زین جو تھوڑی بہت اس کی دل میں جگہ رہ گئی ہے زین کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو الگ کرنے کی گوشش کرے مطلب ایمان اور سالار کو بارال جی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دراما میں وہ والا پوائنٹ جس میں سالار اپنا بدلہ لے رہا ہے اور اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت اس سے تھوڑا سا جب آگے بڑے گا اور وہ پوائنٹ تھوڑا سا ویک ہوگا وہیں سے زین کی انٹری کروائی جائے گی اور اب کیونکہ آنے والے وقت میں وہ پوائنٹ تھوڑا سا بورنگ ہونے والا ہے اس وجہ سے زین کی بھی انٹری کروا دی گئی ہے تاکہ دراما کو مزید انٹرسلنگ بنایا جا سکے اور انگیجنگ جو یہ پہلے سے ہی ہے مزید اس چیز کو برقرار رکھا جا سکے بارا جی اگر بات کی جائے دراما سلولت کے اپیسوڈ 23 کی تو مجھے مزیدار لگایا لیکن جو توقعات وابستہ تھی اس کے اپیسوڈ سے وہ اس طرح سے فلفل نہیں ہو سکیں میں نے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر کے رکی ہوئی تھی اور سوچا تھا کہ کچھ زیادہ انٹرسلنگ ہونے والا ہے یہ اپیسوڈ لیکن جس طرح سے گزشتے اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا تھا اتنا زیادہ انٹرسلنگ اور انگیجنگ نہیں تھا اس لیے میں ڈراما سلولت کے اپیسوڈ 23 کو دوں گا 10 میں سے 7.8 یہ میری رائے اور میرے انالیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ